کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوانی ہی کے عمر میں ہیں آپ بیداخ جوانی گزار رہے ہیں 35 سال کے عمر کو پہنچے ہیں کہ حجرِ اسوت کو دوبارہ بنائے جانے کی بات سامنے آگئی وجہ یہ تھی کہ خانِ کعبہ کو دوبارہ بنائے جانے کی اثرِ نو تعمیر کرنے کی بات سامنے آئی عرب کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ خانِ کعبہ بہت بوسیدہ ہو گیا ہے بہت پرانا ہو گیا ہے دیواریں گر رہی ہیں جگہ جگہ گر چکی ہیں کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے اس لئے چلو تمام قبائل مل کر خانِ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرتے ہیں اس کے لئے انہوں نے چندہ شروع کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم اس میں کوئی ایک حرام پائی بھی نہیں لگائیں گے جو کچھ حلال پیسے ہمارے پاس ہیں انہی حلال پیسوں سے ہم خانِ کعبہ کی تعمیر کریں گے خانِ کعبہ کے الگ الگ حصے الگ الگ قبیلوں کو سپرد کر دیئے گئے کام شروع ہوا تعمیر شروع ہوئی خانِ کعبہ کی پرانی امارت دھا دی گئی اور کچھ حصے کچھ قبیلوں کے لئے خاص کر دیئے گئے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کو تعمیر کرنے لگا ہاتھ بٹانے لگا اپنے اپنے پتھروں کے ڈھیر انہوں نے جمع کر لئے تعمیر ہوتے ہوتے جب خانِ کعبہ کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ اب حجرِ اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آگئی تو ایک اختلاف رونما ہو گیا ایک جھگڑا پیدا ہو گیا وہ یوں پیدا ہوا کہ عرب کے تمام قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجرِ اسود کو اس دیوار میں لگانے کا شرف مجھے ملے میرے قبیلے کو یہ عزت نصیب ہو جس کی وجہ سے جھگڑے اور لڑائی کی نوبت آگئی بحث و مباحثہ ہوتا رہا پانچ روز گزر گئے پانچ دن تک یہ قبیلے آپس میں تو تو میمے کرتے رہے کہ ہم اس کو رکھیں گے نہیں ہم اس کو اس کی جگہ پر لا کر کے نصب کریں گے پانچ روز تک یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا صورتحال یہ بن گئی تھی کہ اگر کوئی فیصلہ اس کا نہ ہو سکا تو خوریزی ہو جائے گی اسی پتھر کے لئے خون بہ جائیں گے وہ سارے لوگوں کا نقصان ہوگا سنانچہ ایک بزرگ انسان تھے اسی عرب سوسائٹی کے اندر جن کا نام تھا ابو امیہ مخزومی انہوں نے ایک رائے رکھی کہا ہے عرب کے لوگو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر سنو اور قبول کرو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو امیہ مخزومی کہنے لگے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جھگڑنے کے بجائے ہمارے بحث و مباسمی جو پانچ روز گزر گئے کوئی حل نہیں نکلا میں چاہتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ جھگڑیے مت ہم ایک آدمی کو حکم بنا لیتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ فرمائے گا اب سوال یہ اٹھا کہ ہمارا حکم کون ہوگا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کریں ابو امیہ مخزومی نے کہا ایسا کرو آج ہم اس میٹنگ کو برخواست کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلتے ہیں کل صبح صویرے سب سے پہلے جو خان کعبہ کے دروازے سے داخل ہوگا اس آدمی کو ہم اپنا حکم اپنا فیصل اور اپنا جج مانیں گے وہ جو بھی فیصلے کرے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے بات لوگوں کے سمجھ میں آگئی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا مشورہ اچھا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں میٹنگ برخواست ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے صبح انتظار تھا کون ہے جو سب سے پہلے سانے کعبہ میں اپنا قدم رکھتا ہے کہ وہ ہمارا حکم ہو ناظرین اکرام کیا آپ جانتے ہیں صبح کو سب سے پہلے خانے کعبہ میں قدم رکھنے والا انسان کون تھا ہمارے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا آپ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے خانے کعبہ میں آئے آپ سے پہلے کوئی نہ آسکا جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگ بے ایک زبان ہو کر کہنے لگے ہادا الامین ہادا الامین رضیناہو یہ امین آگئے یہ تو ہمارے امین آگئے جو امانتدار ہیں ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کو دیکھا ان کی باتیں سنی ان کے جھگڑے سنے اور پھر آپ نے قبائل عرب سے کہا کہ ایک چادر لاؤ آپ نے چادر تلق کی وہ چادر آپ کے سامنے حاضر کی گئی آپ نے حجرِ اسوت کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا پھر آپ نے عرب کے تمام قبیلوں سے کہا کہ آپ کے سردار ان سے میری گزارش ہے کہ ہر قبیلہ کا جو سردار ہے وہ اس چادر کے کونے کو پکڑے ہر قبیلے کے سردار کا ہاتھ اس چادر کے ساتھ جڑ گیا سب نے اٹھایا ہاتھ لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چادر کو لے کر اس پتھر کے ساتھ دیوار کی طرف چلو تمام قبیلے کے لوگ اس چادر کو پکڑ کر اور حجرِ اسوت کو اٹھا کر جو اس چادر میں رکھا ہوا ہے اسے لے کر کے خانِ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیرو اور آپ نے جا کر پھر اس حجرِ اسوت کو اس بلیک سٹون کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور دیوار پر لاکر اس کی جگہ میں نصب کر دیا سارے لوگ خوش سب نے اس فیصلے کی تعریف کی اور سب نے بخوشی اس کو تسلیم کر لیا اور پانچ روز تک چلنے والا جھگڑا مٹ گیا ختم ہو گیا لوگ خونریزی اور قتل و غارتگری سے بچ گئے اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینتیس سال کے عمر میں جب ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں نبوہ سے پانچ سال پہلے آپ نے حجرِ اسوت کے تعلق سے اٹھنے والا تنازہ ہونے والا جھگڑا آپ نے اس کو اپنے فیصلے سے مٹا دیا یہ